ہلو فرنس ویلکم بیک ٹو ما چینل آج ہمارے گھر میں سبجی کا دن ہے تو میں آج کوبی کی سبجی بناوں گی میں نے اوائلی اوائن میں میں نے تھوڑا سا زیرہ دالے تھوڑا سی سلائس کیوئے پیاس دالے پیاس جیسے ہی براؤن ہوگے میں نے ٹماٹر دالے ایک ہی پیاس لیا تھا اور ایک ہی ٹماٹر دیا تھا اچھے سے اس کا مسالہ بنانے ساتھ میں نمک دالے لال مرشن دالے حلدی بھی ڈال دیں خوبصورت رنگ کے لیے اور بس اچھے سے تھوڑا سا پانی دال کے پھر میں نے اس کو پکانے کے لیے پیاس ٹماٹر کو پکانے کے لیے رکھ دیا تھا گوبی میں نے نمک والے پانی میں سوک کر کے رکھ دی تھی تاکہ جو کی رویریں ہیں وہ نکل جائیں الحمدللہ کچھ بھی ایسے بس نہیں نکلا اور میں نے گوبی کو اچھی طریق سے چوپ کر دیا اور مسالہ بھی میرا تیار ہے تو میں نے گوبی جو ہے اس کے اندر مسالی کے اندر میں نے ڈال دیا پکانے کے لیے اچھے طریقے سے آپ خوب بھونے گوبی کو میں ذرا گوبی کھری کھری بناتی ہوں اور گوبی گوش بھی پکتا ہے لیکن آج دل تھا خالی خالی سبزی ہی کھائیں تو بس پھر گوبی کو اچھی طریقے سے بھونے اس کو تھوڑا سا ہری مرچے میں نے دو ڈال دی کٹ کے نہیں رہ دی بھو تکھی والی تھی یہ تو بس اس کو میں نے تھوڑا سا پانی رہ کے اس کو چھوڑ دیا ہے بھوننے کے بعد تو ہی دیر کے بعد جو ہے میں نے پانی رہ کے پہلے نہیں ڈال دیا تھا بھی ڈال ہے تو پہلے اس کو میں نے چھوڑ دیا تھا پانی رہ کے میں اس کو چھوڑ دوں گی اب اور اس کو پکنے دوں گی جو میں نے دیکھا تو ان کو بھی جو ہے وہ آرموست ایٹی تو نائٹی پرسنٹ گل رہی ہے تو میں نے اس کو چھمت سے ہی چھوڑی 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 پیسز کر دیا تھا کہ کھڑی کھڑی رہے اور مریدہ ٹائم نہ ہو جائے یہ بہت اچھی طریقے سے میں نہیں بھونتی ہوں میں کھڑی کھڑی رکھتی ہوں اچھی طریقے سے بھون گئی پانی بھی خوشک ہو گئے اور دیل بھی جب اوپر آ جائے تو آپ ایک دفعہ پھر اچھے سے بھون لیں گوبی کو اور جب آپ گوبی بنائے تو ادرک ضرور ڈالیں کیونکہ جو گوبی کا بادیپن ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے میں نے سلائس کیا اور وہ ادرک بہت اچھی طریقے سے ڈال دیا ہوئے اور پھر میں نے اس کو پھر تھوڑی دے کے لیے بھوننا ہے این میں جو ہے میں اس کو تھوڑی دے اور پکاؤں گی تمپر دے دوں کی تاکہ تیل اچھی طریقے سے اوپر آ جائے کیونکہ اگر تیل اوپر نہ آئے تو گوبی کی سبزی کی شان نہیں آتی ہے جب تک تیل اوپر نہ آ جائے اور این میں بس آب ہاں اچھے سری کٹ کے ہرہ دنیا ڈال دی تو ایک فلیور بھی آتا ہے اور کلر فل بھی بنتی ہے سبزی دھوڑی دے اور دم پر پکا رہے ہرہ دنیا کے بعد تاکہ جو ہے تیل اوپر ہی رہے جائے آئی ہوپ آوچ کی آپ کو ریسے پی اچھی لگئے گی اور آپ بھی اپنے گھر میں ٹرائے کریں گے کمینڈ لائک اور شیئر ضرور کریے گا اللہ حافظ